ہیلو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے وجات اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ شوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو گائز آج ہم بات کریں گے ٹو فائی پرانے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جو ماضی میں بنائے گئے اور ان پانچوں ڈراموں میں آپ کو ایک اچھا لیسن دیکھنے کو ملے گا اور یہ ڈرامے آج کی جنریشن کو ایک بار تو لازمی دیکھنے چاہیے تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تو گائز نمبر فائی پرانے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل علیف اللہ اور انسان ناظرین ممند دریز پروڈکشن کے بینر طلع بننے والا ڈراما سیریل علیف اللہ اور انسان ایک سپر اٹ پاکستانی ڈراما ہے اور یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس میں نہ صرف کئی اہم مسائل سے پردہ اٹھایا گیا بلکہ دنیا داری اور اللہ سے رجوع کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ڈرامی کی قانی کئی اہم کرداروں کے گرد گھومتی ہے جن کی زندگی کسی نہ کسی موڑ پر کھڑی ہوتی ہے جس میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا اس ڈرامے کو کیسرا یات نے لکھا اور احسان تالش نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل علیف اللہ اور انسان کی لیڈ کافٹ میں میکال ظلفکار، کبرہ خان، سنہ جاوید، عشنہ شاہ، نمرہ خان، قوی خان، عمران اشرف اور شہزاد شیخ نے مرکسی کردار نبھایا اور ان سب کی ادھکاری لا جواب تھی تو گائیز نمبر فور پر ہے ڈراما سیریل میں عبدالقادر ہوں ناظرین اس ڈرامے میں ایک ایسے لڑکی کی کہانی کو دکھایا گیا جو زندگی کی لذتوں میں ڈوبا ہوتا ہے اور ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے لیکن پھر کہانی میں آتا ہے ایک نیا موڑ اور اس لڑکے کا دل ایسے بدلتا ہے کہ اپنا رجوع اللہ کی طرف کر لیتا ہے اور ہر طرح کی برائیوں سے توبہ کر لیتا ہے یہ ایک سبہ کا موز پاکستانی ڈراما ہے جو آج کل کی جنریشن کو ایک بار تو لازمی دیکھنا چاہیے اس ڈرامے کو سرون نظیر نے لکھا اور بابر جاویر نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل میں عبدالقادر ہوں کی لیڈ کاسٹ میں فہد مصطفیٰ نے مرکزی کردار نبھایا اور یہ ہی وہ ڈراما ہے جس نے فہد مصطفیٰ کو سپر سٹار بنایا جبکہ ڈرامی کی ڈیگر کاسٹ میں کئی بڑے ادھکار شامل تھے اور یہ ڈراما دوزار دس میں ہم ٹی وی پر اونیر ہوا تو گائیس نمبر تری پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل خدا اور محبت ناظرین اپنے وقت کا ایک ماسٹر پیس سپر ڈوپر ہٹ ڈراما جس نے بے حد مقبولیات حاصل کی اور اس ڈرامے میں بھی عشق حقیقی اور عشق مجازی کو بڑی خوبصورتی کیسا دکھایا گیا یہ کہانی تھی ایک ایسے گرانے سے تلق رکھنے والے نوجوان کی جسے ایک مولوی کی بیٹی پسند آت جاتی ہے اور پھر گھر والوں کی برپور مخالفت کے باوجود اس لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے اور ایک عام ساکولی بن جاتا ہے اس ڈرامے کو عاشم ندیم نے لکھا اور سید علی رضا عسامہ نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل خدا اور محبت کی لیڈ کاسٹ میں عمران عباس اور سادیا خان نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی دل چھو جانے والی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اور یہ ڈراما دوزار گیارہ میں جیو ٹی وی پر اونئر ہوا تو گائیز نمبر ٹو پنانے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل علیف ناظرین سیونسکا انٹرٹینمنٹ کے بینر طلب بننے والا یہ ایک بلوگ بسٹر پاکستانی ڈراما تھا جسے ہر ایک کو لازمی دیکھنا چاہیے کیونکہ اس ڈرامے میں اللہ سے قربت اور زندگی کے اصل مقصد کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا یہ کہانی تھی قلب مومن کی جو زندگی کی رنجشوں میں ڈوبا ہوتا ہے اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے اس ڈرامے کو امیرہ احمد نے لکھا اور حسیب اصن نے انڈرٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل علیف کی لیڈ کاسٹ میں حمزہ علی عباسی سجل علی قبرہ خان اور احسن خان جیسے کئی بڑے عدکار شامل تھے اور یہ ڈراما دوزار انیس میں جیو ٹی وی پر اونئر ہوا تو گائیز ہمارے آج کے نمبر ون پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل شہرِ ذات ناظرین اس ڈرامے کا شمار ان پاکستانی ڈراموں میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا بھر میں مقبولیت اصل کی اور ان چند ڈراموں کی وجہ سے پاکستانی ڈراما انڈرسٹری کو بوسٹ ملا یہ کہانی تھی ایک ایسی عورت کی جو دنیا کی رنجوں میں ڈوبی ہوتی ہے اور ایک ایسے لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ اس کو دنیا کی خبر تک نہیں رہتی اور پھر حالات و واقعات اس کا دل ایسے بدلتے ہیں کہ یہ اپنا رجوع اللہ کی طرف کر لیتی ہے اور پھر اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے اس ڈرامے کو عمیرہ ایمن نے لکھا اور سرمت سلطان خوسر نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل شہرِ ذات کی لیڈ کاسٹ میں مائرہ خان نے مرکزی کردار نبھایا اور ان کی ادھکاری کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی زیادہ پسند کیا گیا اور یہ ڈراما دوزار گیارہ میں ہم تیوی پر رونئر ہوا تو گائز یہ ہیں وہ ٹو فائف سوپر ایٹ پاکستانی ڈرامے جن کی سٹوری اتنی کمال کی تھی کہ لوگ ان ڈراموں کو ابھی تک نہیں بھول پائے اور آج کی جنریشن کو یہ پائن ڈرامے تو لازمی دیکھنے چاہیے تو گائز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ